الحمدللہ آج جب میں خنوج میں داخل ہوا جب ہماری کار حضرت سیدنا آفاق احمد مجددی صحاب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ کے آستانِ اقدس پہ رکھی آپ کے علمی کارنامے آپ کے روحانی فیوز و برکہ اور آپ کی خدمات کو دیکھنے کے بعد دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ واقعی اللہ کا ولی ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کام کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے آج بھی اس زمین پر الحمدللہ ہزاروں سینکڑوں لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں کوئی کالیٹ چلا رہا ہے کوئی سکول چلا رہا ہے کوئی مدرسہ چلا رہا ہے کوئی یونورسٹی چلا رہا ہے کوئی پیر صاحب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مفتی صاحب ہیں کوئی مدرس ہیں کوئی محقق ہیں لیکن میں نے جو دیکھا اپنا اپنا جو تجربہ ہے میں آپ سے حرش کر رہا ہوں اگر سمجھ میں آئے تو خبول ورنہ واپس ہے ہمیں تو عاشق ادنی ہیں جامع محبت پلانا اپنا کام ہے جو پی لیا گوڈ نہیں پیا ویری گوڈ تو اتنے آج دنیا میں لوگ موجود ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں جو کام کر رہے ہیں لیکن جو مدرسہ چلاتے ہیں وہ لوگ انگلیش میڈیم اسکول نہیں چلاتے ہیں اور جو پیر صاحب ہے تو بس خالی پیر صاحب ہے وہ مدرس نہیں اور جو مدرس ہے وہ صرف مدرس ہے خوم کا رہبر نہیں ہے وہ صرف اپنے شاگردوں کو سنبھالتا ہے اپنی جامعہ اپنے مدرسے کو سنبھالتا ہے خوم کو بلے اللہ میں ان کی عذاب سے بچھا لے کیونکہ خوم اتنی خطرناک ہے ان کے شر سے بھی بچنا یہ بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں اور اگر کوئی تو پیارے بزرگو اور دوستو میں نے دیکھا کہ ایک ہی ذات ہے پیر صاحب بھی ہے پھر وہ بھی ایسا پیر ہے جو انگلی لگا کہ خلوق کو جاری کر دیتا ہے کوئی معمولی پیر بھی نہیں ہے کامل پیر ہے دلوں کو جاری کرنے والا پیر بھی نقشبندیہ کا نشان بنا ہوا ہے پھر پیر وہ تو پیر کامل بھی ہو پھر مرید وہ تو مرید صادق بھی ہو جس کا جنازہ اس کا پیر پڑا دے مرید صادق بھی ہے پھر پلٹ کر دیکھو تو ایک مدرز بھی ہے پھر پلٹ کر دیکھو تو ایک وائز بھی ہے پھر پلٹ کر دیکھو تو خوم کا رہبر بھی ہے پھر پلٹ کر دیکھو تو اپنے چارے علاقوں کا درد رکھنے والا رہبر بھی ہے اور خود دیندار ہے ضروری نہیں ہے باپ دیندار ہو تو اولاد دیندار ہونا باپ دیندار ہو تو اولاد دیندار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ اللہ ہر ایک کو منتخب نہیں کرتا اس میں باپ کا خسر نہیں ہے اللہ جس کو چاہے منتخب کر لیتا ہے ضروری نہیں ہے کہ باپ دیندار ہو تو اولاد دیندار ہو جس کی چھے بیٹیاں عالیمہ ہو جس کے دو بیٹے عالیم دین متفقی بار ہو جس کا داماد بھی الحمدللہ صاحب زیادہ پیر اللہ نے شاری خوبیاں ایک ساتھ میں جمع کر دی اور میں جب مزار پہ گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بزرگ وہ ہیں جو جلدی انتخال کر گئے ہیں میرا پہلا سوال یہ تھا حضرت کا انتخال جلدی ہوا کیا کیونکہ مزار سے ابھی جوانی کی خوشبہ آ رہی ہے مزار ابھی بڑی نہیں مزار سے بھی جوانی کی خوشبہ آ رہی ہے تو مجھے یوں محسوس ہوا یہ ایسا پیر ہے جو زمین پہ پہنکے بھی فائز دیتا تھا زمین پہ پہنکے بھی آپ کو اگر فائز لینا ہو تو آپ بھی اس بارگاہ میں جائیں ہم لوگاں نقشبندی ہے نا خسم خدا کی کہہ رہا ہم لوگاں ہر جگہ نہیں چھوکتے آپ لوگ ہیں خنوج میں مگر آپ نے نقشبندی فائز شاید کس میں سے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے لیا ہے سب جنہی لینا بھئی نوجوانہ لینا ہے فائز یہ دنیا سب بیکار ہے یہ سب بیکار ہے سب بیکار ہے آؤ میرے بھائی یہاں پہ شوہر مر گیا تو بیوی دوسری شادی کر لیتی باپ پال پال کے پال پال کے بچوں کو بڑا کرتا بچہ بڑا ہوتے کی باپ کی چپیٹ میں چھوڑا بھوکتا چپل باپ کی بیٹے کی ایک ہو گئی تو انہیں باپ کو باپ سمجھنے تیار نہیں ہے ماں کو ماں ماننے تیار نہیں ہے بیگم ملی تو اممہ کو بھی چھوڑ دے رہا باپ کو بھی چھوڑ دے رہا یہ بیکار جھملے دوست کو پیسے دیئے پانچ ہزار روپے ادھار دیئے ایک مہنے میں دے تو بولتا تین مہنے تک نہیں دیتا نہیں یہ بیکار دنیا ہے بھئی یہ سوک خطرناک لوگاں یہاں پہ تم چائے پلا کے پیسے نہ کل سے تمہار سے باتیش نہیں کرتا اچھا یہ بات سمجھ نہیں آگئی چلنے میں سمجھ رہا تھا خالی ہمارے ناغوری صاحب پچھ ملتا نقشوندی صاحب کو بھی ملتا ماشاءاللہ مگر آپ مسئلے کو سمجھئے اصل تو کام کیا ہے کہ کسی کا دل جاری ہو جائے یہ زندگی کا مقصد ہے یہ زندگی کا سرمایہ ہے دل جاری ہو جانا لطائش کا حصول ہو جانا منازل کا تیہ ہو جانا سلوک کا تیہ ہو جانا قرب خدا نصیب ہو جانا خدا کی خصر اس سے بڑا سرمایہ اس زندگی کا کچھ بھی نہیں اور یہ ایسی نعمت ہے اس کے لئے نہ امیر ہونا شرط ہے نہ اس کے لئے غریب ہونا شرط ہے نہ اس کے لئے بڑا ہونا شرط ہے نہ اس کے لئے جوان ہونا شرط ہے بس اس کے لئے مرید ہونا شرط ہے مرید بنے پیر کی صحبت میں بیٹھے اور سلوک تہہ کرتے جائے سلوک تہہ کرتے جائے یہ خنوج الحمدللہ میں نے آکے دیکھا ہے یہاں پر بعض ذاکر رہتے ہیں بعض ذاکر رہتے ہیں جن کے دل جاری ہو چکے ہیں اور ان کے چہرے چھلا چھلا کے کہہ رہے ہیں ہمارے چہروں کو نہ دیکھو ہمارے دلوں کو دیکھو یادِ خدا میں تڑپ رہے ہیں بے انتہا خوشی ہوئی الحمدللہ خنوج آ کر بے انتہا خوشی ہوئی ابھی میں سے ہمارے حافظ صاحب کے مکان پر ایک صاحب آئے کوئی کمیٹی والے آئے آکے بولے حضرت ہم آپ کو بھی آپ خنوج کے لئے ٹائم دیجئے تم بولہ خنوج بار بار آنا چاہیے سبحان اللہ اس لئے میں نے ان کو بھی ٹائم دے دیا تیرہ ربیع الاول شریع میں نے بلے لے لو بھائی لے لو پہلے لے لو تم پہلے لے لو دیٹ بک ہونے سے پہلے لے لو پہلے دے دیا خنوج کو کیونکہ مجھے خنوج سے محبت ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پر حضرت آفاخ احمد مجددی رہتے ہیں آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ زمین کے اندر چلے گئے آپ کو ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ سے بڑا قافل کوئی نہیں ہے الحمدللہ وہ آج بھی ہماری نگرانی کر رہے ہیں وہ آج بھی ہماری سر پرستی کر رہے ہیں وہ آج بھی جو ہے تالیبان راہ خدا کو منزل تک پہنچا آپ انشاءاللہ اس سے استفادہ کریے گا اب میں اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں لیکن عنوان کی طرف آنے سے پہلے ایک روایت میرے سرکار حضور سیدنا شیخ احمد سرہندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ مجددی الفسانی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ایک روایت سنا کر انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دل میں بھی نقش بندیاں سلسلے کی نقش بندی اماموں کی محبت داخل ہو جائے گا یہ جو ہمارے بھائی حضرات جس سرہندی سرہند 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 کا ذکر کر رہے ہیں یہ جس ذاتی اقدس کا تذکیرہ کر رہے ہیں یہ جس سرکار سے کی دنا شیخ احمد سرہندی مجدد مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کی ایک شان بتاتا ہوں انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں